اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وفیہ سے ہوں گے میرا نام محمد تیم مریر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہنر سین آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس میتھ اس کا چپٹر نمبر ون ہے اس کی ایکسسائز نمبر ون پنڈ ون اور اس کا کوشن نمبر ٹو حل کرے گے ہمارے پاس یہاں پہ ایک دو درچے مسواد دی ہوئی ہے x²-x اور –20 is equal to 0 دو درچے مسواد سے مرادی ہوتا ہے کہ power 2 ہو ٹھیک ہے اطلب یہاں بھی یہ operator minus کا ہے minus کا ہے تو یہاں پہ x کی power کتنی ہے صفر موجود نہیں ہے x کی power جو صفر ہے وہ ایک کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ x کی 1 ہے اور یہاں پہ x² ہے x کی طاقت 2 ہے تو سب سے زیادہ کتنا ہے 2 تو اس کی طاقت 2 ہوگی تو یہ دو درجی مسئولات ہیں اس کا درجہ دو ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ مائنس ٹونٹی ہے نا مائنس ٹونٹی کو یہاں پہ ایکس کی طاقت دو کے عددی سار یعنی جو ویری ایب یہ جو ایکس کی طاقت دو کا عددی سار ہے نا جس کو ہم کوفیشن کہتے ہیں تو مائنس ٹونٹی کو اس ون کے ساتھ ملڈیپلائے کریں تو مائنس ٹونٹی آئے گا ٹھیک ہے یعنی کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایکس کے بغیر والی جو رقم ہوتی ہے نا انکلیوڈنگ جو اس کی سیمبل یعنی یہاں پہ اگر مائنس ہے نا تو یہ بھی ساتھ ہی شامل کریں گے مائنس ٹونٹی ہو گیا مائنس ٹونٹی کو ایکس پاور ٹو کا عددی سار جو ہے کوفیشنٹ جو ہے وہ ون ہے اس کے ساتھ ملڈیپلائے کریں مائنس ٹونٹی اب ٹونٹی جو ہے مائنس ٹونٹی آنا چاہیے دو ہنسوں کو ہم ملڈیپلائے کریں ضرب کریں تو مائنس ٹونٹی آنا چاہیے اگر ان کو اکٹھا کریں تو مائنس کا ایک آنا چاہیے یعنی کہ مائنس ٹونٹی ہے اس کو ایک سے ملڈیپلائے کریں مائنس ٹونٹی ملڈیپلائے کریں تو مائنس ٹونٹی آئے اور اگر جمع کریں ایڈ کریں تو یہ مائنس کا ایک ہو یہاں پہ یہاں پہ اس کے ایک ہے تو مائنس ایک آنا چاہیے تو یہ اسی طرح ہم لکھ دیتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح لکھ دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کی جگہ وہ جو دو ہند سے ہم ڈونڈ دیں گے وہ لکھ دیں گے دیکھیں ہمارے پاس ایک چار ہے اور مائنس پانچ ہے مائنس چار کو سوری چار کو مائنس پانچ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں چار کو مائنس پانچ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو مائنس بیس آ جاتا ہے نا تو مائنس پانچ ایک میں سے جو چار ہے جمع کا وہ مائنس کر دے تو مائنس کا ایک ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اسی طرح آ جائے گا یہ اسی طرح آ جائے گا تو یہاں بھی یہ کیا ہے مائنس ایک تو یہ چار ہے اور مائنس پانچ ہے ان کو ملٹیپلائے کریں مائنس بھی سائے گا نا دوسری کیا تھی کنڈیشن کہ یہاں پر مائنس ایک آنا چاہیے اگر اسی مائنس پانچ اور پلس فور ان کو کٹھا کریں تو جو بڑے والا اس کی سیمبل آ جائے گی مائنس تو پانچ میں سے چار نکالے ایک مائنس ایک آ جائے گا یہاں پہ مائنس ایک آ گیا تو اب کیا کریں گے یہ ایکس ہے یہ بھی ایکس ہے ایکس باہر آ گیا تو ایک ایکس باہر ایک ایکس رہ گیا مائنس پانچ رہ جائے گا اور جمع تو یہاں پر چار اس میں چار اس میں چار باہر ایکس رہ جائے گا اور مائنس چار پانچ پار بیس یہ ایسے نہیں ہے کہ بیس میں سے چار نکالے پیچھے سولہ لکھتے ہیں نہیں ضرب کے لئے حاصل کرنا ہے تو بیس ہے نا چار باہر نکال لیا تو چار پانچ ابار بیس ہوتا ہے پانچ آ جائے گا اب ہمارے پاس یہ تین ایک ٹرم دوسری تین ٹرمز تھی تو ہم نے ان کو کتنی میں تبدیل کر لیا ہم نے ان کو چار میں تبدیل کیا اب کتنی میں ہو گئے یہ دو ٹرمز میں ہو گئی ایک ہی ہو گئی ایک ہی ہو گئی ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے کہ ایکس مائنس پانچ اور ایکس مائنس پانچ کو باہر نکال لیں گے ہمارے پاس بات جائے گا ایکس بات جائے گا اور جمع چار بات جائے گا ٹھیک ہے اور برابر زیرو ہو جائے گا اس کو آگے حل کریں گے نا تو یہ ہو جائے گا ایکس پلس فور اس گرٹو زیرو تو پلس کا فور ہو دے جا کہ مائنس کا فور ہو ایکس برابر فور ہو جائے گا اور ایکس مائنس فائیو برابر زیرو تو فائیو جو ہے مائنس کا اس طرف جا کے پلس کا ہو جائے گا تو اس کانسل ہو جائے گا مائنس 4 اور 5 اب ہمارے پاس اگلا سوال ہے 3Y کی طاقت دو برابر Y کو Y سے ملٹیپلائے کریں تو Y سکیر ہو جائے گا مائنس اور Y کو 5 سے ملٹیپلائے کریں 5Y آ جائے گا 3Y کی طاقت دو اسی طرح آ جائے گا یہ Y کو اس طرف لے جائیں تو مائنس Y سکیر ہو جائے گا اس مائنس 5Y کو اس طرف لے جائیں تو پلس 5Y ہو جائے گا ٹھیک ہے اب تین Y کی طاقت دو مائنس Y کی طاقت دو اور جمع پانچ Y ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی Y کی طاقت دو یہ Y کی طاقت دو یہ جمع کا تیر ہے یہ مائنس کا ہے ایک تو تین میں سے ایک نکال دے دو Y کی طاقت دو جمع پانچ اب Y اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے Y باہر آگیا دو رہ جائے گا ایک Y ہے اندر اور پلس پانچ رہ جائے برابر زیرو ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی دو ٹرمز جو ہیں آپ اس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہوں تو وہ صفر کے برابر نہیں ہوتی تو یہ صفر کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ Y برابر صفر یا دو Y جمع پانچ برابر صفر یعنی کہ یا پھر اس کو زیرو کے برابر رکھیں گے تو اس سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو آ جائے گا یا پھر اندر والی ساری کو اس کو زیرو رکھیں تو Y کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو آ جائے گا 2Y پلس 5 پلس 5 ادھر جا کے مائنس 5 ہو جائے گا تو 2 کے ساتھ اس کو ڈیوائٹ کر دے تو یہ اس کا سوشی زیٹ ہوگا تو یہ 4 ہے مائنس 32 ایکس ہے برابر صفر ایکس کی طاقہ 2 ہم کیا کریں گے کہ یہ صفر ایکس کی طاقہ 2 کو لکھا اور 32 ایکس مائنس کا ہے یہ دوسری طرف جا کے پلس کا 32 ایکس ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ جمع کا 4 ہے اس طرف جا کے مائنس کا 4 ہو جائے گا اس طرف کیا بچ گیا اسے صفر بچ گیا ستر ایکس کی طاقہ 2 جمع 32 ایکس کی جگہ ہم نے 34 ایکس اور یہ کیسے آ گیا اب اس سترہ کو ایکس کی طاقہ 2 ایکس بغیر ایکس والی بغیر ایکس والی جو رقم ہے نا مائنس 4 اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے سترہ کے ساتھ تو یہ مائنس 68 ہو گیا اب ہم نے جوڑا ڈوڑنا ہے کہ کوئی سے دو ہی انسیہ سے ڈوڑیں جن کو ملٹیپلائے کریں تو مائنس 68 آئے اور اکٹھا کریں تو 32 آئے ٹھیک ہے تو 34 ہے اس کو مائنس 2 کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں ٹھیک ہے تو مائنس 68 آتا ہے اور 32 پلاس کا اور اس میں سے 2 ایکس سبچیکٹ کر دیں تو 32 آتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہ اسی طرح لکھ دیں گے یہ اسی طرح لکھ دیں گے 32 کی جگہ وہ جو ہم نے جوڑا ڈونڈ ہے نا پے آ رہا ہے اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سب پھر آگے کیا ہوگا کہ 17x کی طاقہ 2 ٹھیک ہے تو 17 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے 17 باہر نکال لیں x اس میں ہے x اس میں x باہر نکال لیں تو یہاں پہ 1x رہی جائے گا جمعہ 17 2 بر 34 ہوتا ہے تو 2 رہ جائے گا مائنس تو یہاں پہ 2 ہے 2 کامن آ گیا x آ جائے گا یہاں بھی یہ جو مائنس ہے نا اس کے ویدے سے یہ مائنس پلس میں چینج ہوئے گا 2 باہر آ گیا تو یہاں پہ 2 رہ گیا تو x پلس 2 اور x پلس 2 ہمارے پاس یہ 2 بن گی ایک یہ اور دوسری یہ ٹھیک ہے تو اس میں x پلس 2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے x پلس 2 باہر نکال لیں گے یہاں 17x رہ جائے گا اور مائنس 2 رہ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کریں کیا کہ دو ٹرمز ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے ان کو ملٹیپلائے کریں تو یہ 0 کے برابر کبھی بھی نہیں ہوتی جب تک کہ یہ یہ 0 کے برابر نہ ہو اس والی کو اس 0 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں 0 ہو جائے گی یا اس والی کو اس 0 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو 0 کے برابر ہوتی ہے تو یا پھر یہ 0 ہے یا پھر یہ 0 ہے اس کو بھی ہم 0 کے برابر اکھلیں گے اور اس والی کو بھی 0 کے برابر اکھلیں گے ٹھیک ہے تو درمیان میں اور لکھیں گے اگر درمیان پلاس ہوگا تو and آتا ہے اگر درمیان میں کچھ نہیں ہے یعنی ملٹیپلائے ہیں تو پھر اور آتا ہے تو یہ مائنس کا 2 اس طرح جائے گا سترہ اس کے 2 کے نیچے آ جائے گا اور اسی طرح x جمع 2 تھا تو یہ اس طرح چپ جائے گا اس کو چھوڑ دیں تو x جمع 2 ہے x جمع 2 جب یہاں پہ لکھے x جمع 2 برابر کی جگہ یہاں پہ جمع ہے x جمع 2 برابر 0 کے تو یہ جمع کا 2 اس طرح جائے گا تو مائنس کا 2 ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آ گیا solution set آ جائے گا کہ 2 بڑا 17 اور اس کے بعد مائنس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب basic negative جو ہے اس کو first میں لکھ لیں اور positive جو ہے اس کو بعد میں لکھ لیں ترتیر قسام اگلہ سوال کرتے ہیں x square ہے minus 11x ہے اور is equal to 152 ہے ٹھیک ہے جی x square minus 11x تو یہ 152 اس طرف ہے گا مائنس کا آ جائے گا اب 152 کو 1 کے ساتھ multiply کریں اب minus 152 کو 1 کے ساتھ multiply کریں minus 152 تو کوئی بھی دو ہند سے ڈھوڑے مثلا minus 19 ہے اور اس کو 8 کے ساتھ multiply کریں تو minus 152 ہوتا ہے اور minus 19 اس میں سے جمع کا 8 نکال دیں تو minus کا 11 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اسی طرح آ جائے گا یہ والا اسی طرح آ جائے گا تو minus 19 ہے اور یہ جمع کا 8 ہے تو 19 میں سے 8 نکال دیں تو minus کا 11 جو بڑے والا ہے اس کی سمبل لگے گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی x ہے x باہر آ جائے گا تو یہاں پہ x باہر جائے گا minus یہاں پہ x جو تھا وہ باہر چلا گیا تھا اور 19 آ جائے گا جمع 8 اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ 8 باہر لکھ لیں گے اور x رہ جائے گا minus تو 152 کو 8 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 19 آ جائے گا ٹھیک ہے 19 تو اب ہمارے پاس یہ دو رکھ میں بن گئی اس والی میں یہ والی یہ والی اور یہ والی دونوں میں کامل ہے اس کو باہر لے لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس x باہر جائے گا اور یہاں پہ 8 باہر جائے گا اب یہ ہوگا کہ یا پھر یہ صفر کے برابر ہے یا پھر یہ صفر کے برابر تب ہی 0 ہوگا تو اگر یہاں پہ یہ والی جو ہے اس کو بھی 0 کے برابر ہم رکھ لیں گے یا پھر اس والی کو بھی 0 کے برابر رکھ لیں گے تو یہ جمع کا 8 ادھے جا کے minus کا 8 ہو جائے گا اور یہ minus 19 ادھے جا کے جمع کو 19 ہو جائے گا تو یہ ہمارا solution سیکھ ہوگا اب چلتے ہیں question number 5 کی طرف یہاں پہ ان دونوں کے LCM لے لیں ٹھیک ہے x x سے cancel ہو گیا x plus 1 بچ گیا اس کو اس سے multiply کریں اس کا square ہو جائے گا جمع x plus 1 اس سے cancel ہو گیا x بچ گیا اس کو x سے multiply کریں x square ہو جائے گا ٹھیک تو یہ 25 12 اسی طرح لکھ دیں گے اب اس کا جو مربع ہے وہ کھولیں گے پہلی رقم جمع دوسری اس کا مربع پہلی دوسری جمع دوسری x کو 1 multiply کریں x یہ x آ جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے کہ x x x x x x 25 x 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 اور یہ اسی طرح آ جائے گا اب 12 کو اس سے multiply کر دیا اس والے کو ادھر لے جائیں 25 کے ساتھ multiply کر دیں تو یہ آ گیا تو 25 x 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 مائنس بارہ کو جب ہم لکھیں گے تو اس کے ساتھ جوڑا بنائیں گے تو چار تین بار بارہ جمع کا چار ہو اور مائنس کا تین تو کتنا آ جائے گا بارہ آ جائے گا کس کا مائنس کا تو ملٹیپلائے کیا تو یہ کنڈیشن ہماری پوری کی یعنی کوئی ایسا ہنسا ڈونڈ نہ ہوتا ہے جس کو ملٹیپلائے کریں تو مائنس بارہ آ جائے اکٹھا کریں نا تو جمع کا ایک آئے تو جمع کا چار اور مائنس کا تین جمع کا ایک ہوگا ٹھیک ہے جی یہ اسی طرح آ جائے گی یہ بھی اسی طرح آ جائے گی وہ جو ہم نے جوڑا ڈونڈا تھا نا پیار یعنی 4 ہے اور 3 ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اب اس کے بعد اب x اس میں ہے x اس میں ہے x باہر آ گیا x رہ جگہ اور جمع 4 رہ جگہ مائنس 3 اس میں 3 اس میں 3 باہر آ گیا x رہ جگہ باہر مائنس کی وجہ سے یہ والا مائنس جو ہے یہ پلاس میں چینج ہو جائے گا تو x جمع 4 آ جائے گا x جمع 4 اور x جمع 4 باہر آ گیا اور x مائنس 3 باچ گیا برابر 0 تو دو ٹرمز ضرب ہو رہی ہیں دونوں یہ برابر 0 کبھی بھی نہیں ہوتا تو x مائنس 3 برابر 0 ٹھیک ہے اور x جمع 4 برابر 0 تو یہاں پہ مائنس 3 ادھر جا کے جمع کا 3 ہو جائے گا اور یہ جمع کا 4 ادھر جا کے مائنس کا 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو solution set میں لکھ لیں گے 3 اور مائنس 4 ہمارے پاس اگلا سوال ہے x مائنس 9 x مائنس 3 اور x مائنس 4 ہم کیا کریں گے اس کو ادھر ہی رہنے دیں اس کو حل کر لیں x مائنس 3 اور x مائنس 4 ان کا ضافل یہ ہی ہو جائے گا یہ والا اس والے سے cancel تو ہمارے پاس x مائنس 4 بچ گیا اس کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں x مائنس 4 یہ والا اس والے سے cancel یہ والا بچ جائے گا اس کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں x مائنس 3 ٹھیک ہے آپ direct بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو کیا ہوگا یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پہ آپ پرس لکھ لیں گے نہیں تو بریکٹس ڈال لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سانی ہو جائے گی غلطی کا امکان کم ہو جائے گا یہ اسی طرح آ گیا x مائنس 4 اسی طرح لکھ دیا اور یہ مائنس اندر مائنس جو ہے وہ جمع میں چینج ہو جائے گا تو x نفیق کا یہ والا اور یہ پلس کا ہے تو یہ cancel ہو جائیں گے مائنس کا 4 ہے اور یہ جمع کا 3 ہے تو مائنس کا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ والی جو نیچے والی رقم ہے اس کو ہم دو کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور یہ والی جو ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے تو 2x کی طاقت 2 ہو جائے گا تو 2x ہو جائے گا ہاں یہ انہوں نے غلط کیا ہے یہاں پہ یہ 7 جو ہے نا یہ یہاں پہ 7 آنا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ 7 تو 2 7 بار 14 آ گیا اور جمع 2 12 بار 24 آ گیا ورابر مائنس x آ جائے گا ٹھیک ہے یہ مائنس کی ویعہ سے یہ مائنس جو ہے براس میں چیز ہو جائے گا ٹھیک تو 2x کی طاقت 2 مائنس 14x اور یہ جمع 24x مائنس کا x ادھر آ کے براس کا ہو جائے گا اور پراس کا 9 ادھر آ کے مائنس کا ہو جائے گا